مل رہا ہے سیاسی سنگرام چواری ہے میئر چناف کو لے کر دلی میں آپ کو بتا دے کہ ماملے کو لے کر بی جے پی اور آدمی پارٹی آمنے سامنے ہیں ایک دوسرے کو گھیرنے میں جھٹے ہیں نیتا اب سولہ فروری کو نہیں ہوگا میئر چناف سپریم پورٹ سترہ فروری کو کرے گا سنوائی اس وقت کی بڑی ہو رہا ہے مل رہا ہے سڑک سے لے کر سدن تک بھی خانگامہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس ماملے پر بی جے پی اور آمنے پارٹی کی دونوں ایک دوسرے پر آروپ رتیہ روپ لگاتے ہوئے نظر آرے دونوں آمنے سامنے ہیں اور سیاسی سنگرام چھڑا ہوا ہے تو ایک دوسرے کو گھیرنے میں دونوں ہی پارٹی جھٹی ہوئی ہے تو بی جے پی آپ پر پورا معاملت ہوپنا چھواتے ہو اور آمنے پارٹی بی جے پی کو آرے ہاتھوں لیتی ہوئی نظر آرہی ہے میئر چناف معاملے پر اب سولہ فروری کو میئر چناف نہیں ہوگا ایک با پھر سے تاریخ ٹلی ہے اور سپریم کورٹ کیونکہ سترہ فروری کو سنوائی کرے گا اس کے بعد جو تاریخ ہوگی وہ سامنے آئے گی کیونکہ آپ کو بتا دیں کہ پہلے بھی تین بار میئر چناف دلی میئر چناف ٹالے جا چکے ہیں کیونکہ بی چوئی پی اور آم آدمی پارٹی کا صدن میں خانگامہ دیکھنے کو ملا جس کے چلتے آگے کی کاروائی نہیں ہو پائے اور چناف کی تاریخ کو ٹال دیا گیا اس بار پھر سولہ فروری کو یہ تاریخ ٹالی گئی ہے اور سترہ فروری کو اب سپریم کورٹ سنوائی کرے گا اس کے بعد تاریخ کا اعلان کیا جائے گا تو دلی میئر چناف کو لے کر سیاسی سنگرام صاف طور سے دیکھنے کو مل رہا ہے چوئی آدمی پارٹی کے پارٹی کے پارشدو یا بی جو اپی کے پارشدو دونوں میں ہی یہ ہنگامہ دیکھنے کو ملا اور صدن کی کاروائی کے بیچ میں یہ ہنگامہ کرتی ہوئی نظر ہے جس سے کی میئر چناف نہیں ہو سکا تیسری بار چھے فروری کی تاریخ تھی جب یہ میئر چناف ٹالا گیا تھا آگے کے لیے سولہ فروری کی تاریخ دی گئی تھی کی ہو سکتا لیکن یہ تاریخ ٹال دی گئی ہے اور اب سترہ فروری کو سب سے پہلے میئر چناف کے لیے سپریم کورٹ میں سنوائی کی جائے گی اس کے بعد آگے کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا اس وقت ہے ہم اپڈیٹ آپ سب پہنچوا رہے ہیں جو ہاں اب آپ کو بتا دیکھ پر پھر سے میئر چناف کی جو تاریخ ہے اس کو آگے بڑھا دیا گیا ہے اور لگاتار میر چناف کو لے کر سنگرام دیکھنے کو مل رہا سیاسی سنگرام یہاں پر لگاتار چھوڑا ہوا ہے جو ہے بیجوے پی کی ہو یا پھر آم آدمی کے پارشد دونوں کی طرف سے ہنگامہ دیکھنے کو مل رہا بیجوے پی کی طرف سے آم آدمی پارٹی پر آروپ لگایا جوارا ہے کہ آپ یہاں پر چناف نہیں ہونے دینا چھواتی اور آپ کی طرف سے بیجوے پی پر یہ آروپ لگایا جوارا ہے کہ بیجوے پی یہ چناف نہیں ہونا دینا چھواتی ہمارے ساتھ سمدھاتا کیشف موہن مشرا جڑے ہوئے ہیں کیشف آپ جس طرح سے دیکھیں دلی میر چناؤ کو لے کر سیاسی سنگرام لگاتار دیکھنے کو مل رہا ہے اس بار پھر سے سولہ تاریخ دی گئی تھی لیکن اب سپریم کورٹ کی سنوائی سترہوں کو ہوگی اس کے بعد تاریخ کا اعلان کیا جا گیا ایک بار پھر سے تاریخ ٹال دی گئی ہے آخر کب تک یہ تاریخ ٹلنے کا سلسلہ جاری رہے گا دیکھیں بلکل جس طریقے سے لگاتار نگم چناؤ کو لے کر جو رانیتی ہے وہ جاری ہے جنگ جاری ہے اور اس دوران اب سپریم کورٹ نے اپنا دکھل دیا ہے اور آنے والی جو سولہ فروری کو میر چناؤ ہونا تھا اس کو ٹال دیا گیا ہے اور اب اگلی تاریخ جو ہے وہ سپریم کورٹ نردھارت کرے گی کہ آخر کار میر کا چناؤ کب کرایا جائے گا لیکن اس تمام قیاسوں کے بیش سپریم کورٹ نے بہت مہتفر باتیں کہیں ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سب سے بڑی جنگ ایلڈر مین کے مددان کو لے کر تھی لیکن سپریم کورٹ نے صاف کہا ہے کہ ایلڈر مین کو کسی بھی طریقے سے مددان کرنے کا عدکار نہیں ہے یعنی کہ آنے والے چناؤں میں اب اس بار ایلڈر مین مددان نہیں کریں گے اگر سپریم کورٹ اس پر اپنی ٹپڑی کر چکا ہے اگر اس پر فیصلہ لے گا تو کئی نہ کئی بہتانتہ پارٹی کے لیے مشکلیں بڑھتی ہوئی دکھائی دیں گی بھئی دوسری طرف اگر ہم بات کریں لگاتار صدن میں ہنگامے کی بجے یہی ہوا کرتی تھی کہ ایلڈر مین ہر بار یہی کہتے تھے کہ ہم مددان کریں گے لیکن بھارتی جنگتہ پارٹی کے جو تمام پارشد ہیں وہ صدن میں ہنگامہ کرتے دکھائی دیتے تھے اور آم آدھی پارٹی اس کا ویروت کرتی تھی اب اس بار آخر کار جب نئی تاریخ آئے گی کیونکہ ال جی نے جو تاریخ دیتی اس تاریخ پر مہدار اس بار کہنا کہیں چناؤں نہیں ہونے ہیں اب جب سپریم کورٹ کی طرف سے اس پر فیصلہ آئے گا اس کے بعد کہنا کہیں چناؤں ہوگا اور اس پر آم آدھی پارٹی پر بھارتانتہ پارٹی نے عارف لگایا ہے کہ دلی میں آم آدھی پارٹی چناؤں نہیں چاہتی ہے چاہتی ہے کہ میر چناؤں ٹل جائے اس پر جیسے اس پورے مسئلے کو سپریم کورٹ میں لے کر گئے